ہائے گائز بلکم بیکٹو میچ چینل سائن ویٹی ہے آپ گائز ٹوڈے میں لے کی آئیوں آپ سب ہی کلیے کے بینیفیسیل ویڈیو جی آگر آپ کی اسکن دھبے موہسی کی نیسان پیگمنٹیسن جھائیاں جھوریاں ہو گئی ہیں تو ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا ویڈیو آپ کے لیے ہے بکوز میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی آپ اپنی اسکن کو بیدا گوری گلوئنگ گلوسی بنا سکتے ہو اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کی پیگمنٹیسن آپ آپ کے ڈارک سپورٹ آپ کی جھانیاں جھوریاں ساری کی ساری ریمو ہو جائیں گی گائز اس ویڈیو آپ مہرکٹ کی مہنگو پروڈکٹ یوز کرتے ہو باٹی یہ فری کا یوز کیجئے اور اس کے ریزلٹ ہنڈے ڈیڈ بار پرسنٹ گائز ملیں گے اس سے پہلے گائز اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اور چینل پر پہلی بار تو سسکرائب بھی کر لیجئے کہ مجھے ملتی ہے اسپریشن تو گائز آپ کو کرنا کیا ایلو بیرا لینا پلانٹ کی ایلو بیرا لیپ لی ہوئی ہے اسی طرح سے لے لیجئے گا اگر آپ کے پاس پلانٹ کا ہو تو اس سے بیٹر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ایلو بیرا کی جہاں بات کی جائے گائز تو یہ اوشیدیو گڑوں سے بھرپور ہوتا ہے تو اس کے 3 پیسز کرنے آپ کو جس طرح سے دیکھ لیجئے میں 3 پیسز کیے ہوئے ان کا سائیڈ آپ کو نکال کے دینا اور اوپر سے یہ جو اوپر کا پارٹ آپ کو نکال دینا جس طرح سے گائز میں باتا رہا ہوں اس میں اتنے سارے انٹی ا اکسیڈیو گڑوں سے گائز یہ آپ کی اسکن کو خوبصورت بڑھانے کیلئے کیا جاتا ہے اسی طرح سے دیکھ لیجئے میں نے اوپر کا پارٹ نکال دیا ہے یہ آپ کی اسکن کو چمکدار بناتا ہے ساتھ ہی ساتھ ایلو بیرا سنبن سے بھی لڑتا ہے اور یہ آپ کی اسکن کو ٹائٹ لی کرتا ہے تو آپ کو بند پیس لینا ہے اس کا اندر کو جو پارٹ ہے یعنی جیل ہے سارا کا سارا ایک بال میں نکال لینا ہے گائز ایلو بیرا کی بات کی جائے تو یہ آپ کے داگ دھبے پیگمنٹی سنجھانیاں جھوڑیاں ساری کی ساری ریموو کرتا ہے اس میں اتنے سارے انٹی اکسیڈنٹ تحت ہوتے ہیں کیراتین بٹمنسی کافی ساری ہوتے ہیں جو آپ کی اسکن کے لیے کافی بینیفیسل ہوتے ہیں تو اس طرح سے نکال لینے کے بعد آپ کو اندر کا پارٹ یعنی جیل نکالنا اس کے بعد آپ کو یوز کرنا ہے گائز گلاب جل یہ گلاب جل لیا ہوا ہے یہ آپ سبھی جانتے ہو ٹونر کا برک کرتا ہے اس میں 2 ٹیبل سپون آپ کو گلاب جل ایڈ کرنا ہے یعنی دو چمچ آپ کو اس میں گلاب جل ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو مینرل وارٹر 2 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس مینرل وارٹر نہیں ہے تو آپ پہ نوربل وارٹر کا بھی یوز کر سکتے ہو یہ آپ کا سیرم ریڈی ہو گیا ہے گلوئنگ گلاوسی اسکن کے لیے تو آپ ایک کسی بھی بارٹل میں اس کو ڈال لیجیے جس طرح سے میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس بارٹل سکرے والی ہو تو اس کا بھی یوز کر سکتے ہو تو گائز میں نے اب اس کو ڈال لیا ہے بارٹل میں اب نیفٹ کیا کرنا ہے آپ کو دو لیپس آپ نے لی ہوئی تھی کٹی ہوئی تو اس طرح سے دیکھ لیجیے فرشٹ تو آپ کا مساج ہوگا تو آپ کو کوئی بھی کوک لیجیے اس طرح سے دیکھ لیجیے اس میں آپ کو ہلکا سا دبانا ہے جس سے اندر کا جو پارٹ ہوتا ہے اسٹریکٹ ہو جائے اور اس پر آپ کو چابل کا آٹا جی ہاں گائز چابل کا آٹا یہ آپ کی اسکن کو ایکسٹولییٹ کرتا ہے کلر بھی نکھارتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ پہ چینی کا بھی یوز کر سکتے ہو تو ابھی میں کرنے جارہی ہوں مساج تو اس طرح سے د دیکھ لیجیے کوئی بھی کوک لیجیے اس کے بعد میں آپ کو اس طرح سے اس میں اندر ڈالنا اور اپنی اسکن پر رب کرنا ہے نورملی گائز ہلکے ہاں تو اسے کیجئے گا اپنی اسکن کے اوپر سے اس سے ہوگا کیا آپ کے داگ دبے جائیں گے آپ کی جھائیاں بھی جائیں گے اور یہ آپ کی اسکن میں کساوٹ لاتا ہے گائز اسکن سے ٹائٹ ہوتی ہے اور کلر بھی یہ نکھارتا ہے یہ آپ کی اسکن کے لیے تو رامبان مانا جاتا ہے گائز آپ کی اسکن یہ سے ہائیڈریٹ بنی رہتی ہے تو گائ آپ کو اس میں مساج دینی ہے گائز اچھے سے مساج دینے کے بعد اب آپ کو کرنا ہے کہ اپنا فیز کو دھونا بلکل بھی نہیں ہے کسی بھی ساف کپڑے سے یعنی کلوت سے اس کو ساف کر لیجیے گا ناؤ اس طرح سے دیکھ لیجیے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اپنی اسکن پر مساج کے بعد اسکرابنگ کرنی ہے تو گائز چلیے ابھی جو میں نے کٹ کیا ہوا تھا ایلو بیرا کا پیس اس میں میں نے ڈالاتا ہے چابل کا آٹا یعنی رائز فلور تو گائز آپ اس میں چینی کا بھی یوز کر سکتے ہو اچھا برک کرے گی نہیں ہو تو آپ چابل کا یوز کیجئے گا اس سے آپ کو اسکراب کرنا ہے اپنے فیز کے اوپر تو اسکراب آپ کی اسکن کی ڈیڈ لیئر کو نکالتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی اسکن پر جو دھول مٹی ڈشٹ بغیرہ جمع ہوتی ہے اس کو بھی ریموو کرتا ہے اینڈ گائز میں آپ کو بتا دوں ایلو بیرا اسکن کیلئے امرت کا برک کرتا ہے یہ اسکن کو آپ کی ہائیڈریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کی اسکن کو گلوئنگ گلوسی بھی بناتا ہے یہ فری کا اگر آپ کے پاس پلانٹ ہو تو اس سے بیٹر ہو ہی نہیں سکتا ہے جس سے کہ آپ بھی ایلو بیرا کا یوز کر سکیں ایجلی ایفیکٹیو طریقے سے یہ آپ کی توجہ کو چمک دا ہے گائز آپ یوز کریں گے تو خودی اس کی ریزلٹ محسوس کریں گے تو اب میں چار سے پانچ منٹ اسکرپ کر لیا ہے گائز تو ابھی میں اس کو کلین کرنے جارہی ہوں یعنی دھونے کے لیے جارہی ہوں اس کے بعد آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہوں کی کیا آتا ہے تو ناو گائز ابھی میں فیس کلین کر کے آتی ہوں تو ابھی دیکھ لیجئے گائز میرا ریزلٹ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکن کو کتنی برائٹن لگ رہی ہے س اور کلین بھی ہو رکھی ہے میری اسکن تو ابھی آپ کو کرنا کیا جو جیل آپ نے سیرم بنایا تھا وہ یوز کرنا ہے اپنے فیس کے اوپر تو گائز اس طرح سے دیکھ لیجئے آپ کو اپنے فیس پر اپلائی کر لینا آئیے جو میں بتا رہی ہے ہنڈیڈ اینڈ برن پرشنٹ برکنگ ہے گائز تین ڈیز اس کو لگائیے اس کے بعد بتائیے آپ کے داک دھبے پیگمنٹ پیسن جائی ہیں ہنڈیڈ اینڈ برن پرشنٹ ریمووب ہوں گی گائز دیکھیں گے آپ کچ پر بھی فیر ہوتا ہے چلا جائے گا تو ناو گائز آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو میرا ریزلٹ